اب سورہ قحف میں پندر میں پارے میں ربطالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَبَّهُمْ بِالْغَدَيْتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْحَا کہ اے شخص تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کر ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے جو صبح و شام ذکرِ الٰہی کرتے ہیں اور پھر اسی آیت کے اگلے جزم میں فرمایا کہ وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا اور ان کے ساتھ نہ جانا ان کے ساتھ نہ بیٹھنا ان کی اطاعت نہ کرنا کہ جن کے دل ہمارے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں دوسرے مقام پر فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو تو آپ دیکھیں کہ اگر اچھی صوبت فائدہ من نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن کریم میں اس کا حکم ارشاد نہ فرماتا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکیم ہے فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ حکیم کا کوئی فعل حکمہ سے خالی نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب ترغیب دے رہا ہے جب تعلیم ارشاد فرما رہا ہے تو پھر اچھی صوبت فائدہ من ہے اور بری صوبت نقصان دے ہے حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کسی کے متعلق جانچنا چاہو یہ کیسا ہے تو فرمایا کہ فَلْ يَنْزُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْهُ تو اسے نہ دیکھو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں اگر دوست اچھے ہیں تو وہ پھر اچھا ہے اور دوست برے ہیں تو پھر وہ برا ہے اور پھر یہاں پر یہ بات میں اس کرنا چاہوں گا جو مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے اپنی مستوی میں یہ واقعہ درش کیا اور بڑا سبق آموز ہے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حمام سے نکلا تو میں نے مٹی کو اٹھایا تو مٹی پھولوں کی خوشبو دے رہی تھی تو میں نے اس سے مٹی سے پوچھا کہ تجھ میں پھولوں کی خوشبو کی صفت تو موجود نہیں ہے تو پھولوں کی خوشبو کہاں دے رہی ہے تو پھر آگے آپ لکھتے ہیں اس مٹی نے زبان حال سے کہا کہ مولانا میں تو ناچیز مٹی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ کچھ عرصے پھولوں کی صوبت میں رہی ہے تو پھولوں کی صوبت میں مجھ میں بھی خوشبو پیدا کر دی اسی لئے حدیث پاک میں ہے کہ بقاعدہ یہ دیکھیں کہ جب بندہ کسی اتار کے پاس جاتا ہے بات یہ ہے کہ وہاں سے اگر واپس آئے کچھ ہو نہ ہو اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور جب کسی لوہار کی بٹی کی طرف چلے جائے کچھ ہو نہ ہو اس کا وجود یا پھر کم از کم اسے کپڑوں پر کالک آ جائے گی وہ چیختہ رہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں وہاں پر گیا تھا میں تو وہاں سے ہوتا ہوا واپس آ گیا لیکن گیا کیوں تھا تو بات یہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے کچھ ہو نہ ہو نیکوں کی خوشبو ملے گی یہ تم سے آئے گی سوال اور بروں کی صحبت میں جاؤ گے کچھ ہو نہ ہو لیکن کم اس کم اتنا ہوگا کہ تمہارا وجود میلا ہوتا جائے گا نصیب میں میلا ہونا لکھا ہوگا بہرحال شاہر آپ کی جانتے ہیں آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں جا سلام علیکم محمد خالد صدق بات کر رہا ہوں خالد بھئی کہاں سے بات کر رہے ہیں میں کراچ کراچی سے بات کر رہا ہوں ہم سے دو چیزیں پتہ کرنی ہے ایک تو یہ کہ میں دوشی بیچ میں پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ میں دیکھا ہے بہت سارے درخت ہیں اور میں اُڑھ رہا ہوں بہت سارے درخت ہیں آپ اُن میں اُڑھ رہے ہیں درختوں میں جی ہاں ماشاءاللہ دوشی پڑھتے ہوئے نا اور جہاں میں جانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ دوشی پڑھ رہا ہوں اتنی فضا میری بلند ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد یہ میں نے چیز چھوڑ دی دوسری سے یہ پتہ کرنی تھی کہ میرے پاس نہ میری عبادت اس قابل نہ کچھ صرف ایک عشیہ مصطفیٰ اور ایک ممتاز قادر رحمت اللہ کہ باروز قیامت جسے جس سے محبت کری اس کے ساتھ اٹھے گا تو یہ میرا پکہ یقین ہے کہ میری محبت ان دن ہستیوں سے تو آپ لوگ بھی دوکرے باروز قیامت اللہ تعالی مجھے انڈی کے ساتھ اٹھائے اللہ تعالی آقا صلی اللہ غلامی آپ کر ہم سب کو نصیب فرما ہے خالد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ درود پاک کی برکت آپ نے خواب میں دیکھی ہے حقیقت اس کی کیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے محتسل صاحب سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلا خواب ہے ان کا خالد بھائی کا کراچی سے ہے کہ کہتے ہیں میں درود پاک پڑتا تھا ان دنوں میں اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب میں بہت سارے درخت ہیں اور یہ درختوں کے درمیان اُڑ رہے ہیں دیکھیں بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ میں درود پاک ظاہر کی فضیلت بہت زیادہ ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے جو درود پاک قصص سے پڑتا ہے اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ مجھ پر درود پاک قصص سے پڑھا کرو کہ میں قیامت کے روز تمہیں درود پاک کی وجہ سے پہچانوں گا اور درود پاک پڑنا یہ پول سرات پر نور ہے یعنی ہر اعتبار سے فائدہ اچھا ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں آشکار بھائی تو اس عبادت کے بارے میں گمان تو ہوتا ہے کہ یہ قبول ہے لیکن یقین نہیں ہوتا لیکن علامہ شامی رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جو نامقبول کبھی نہیں ہوتی جو ہمیشہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی بارکہ میں یہ کہہ رہے ہیں ارس کر رہے ہیں کہ اے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کی اصحاب پر درود بھیج اللہ تعالی نہ بھیجیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ضرور قبول ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ درود پاک پڑتے ہیں تو آپ نے یہ خواب دیکھا یہ خواب انتہائی اچھا ہے ایک تو دنیاوی اعتبار سے بھی درختوں میں ہونا یا کسی باغ میں ہونا اور وہاں پر اڑنا یہ اس بات کی دلیل ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیاوی معاملات بھی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ پر آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ درختوں کے درمیان ہے کسی باغ کے درمیان ہے تو درخت پھل دینے کی جگہ ہے یا باغات سے جو ہے وہ پھل وغیرہ حاصل ہوتے ہیں تو یعنی آپ کی ایک فیننشلی جو آسودگی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن خاص طور پر یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے آخرت بھی سبرتی ہے آخرت بھی سبرتی ہے اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ نے ایسے جانی رکھا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہاں بھی ایسے مزیع تافر ہوئے گا اور پھر جو آپ نے ذکر فرمایا یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت یہ سب کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالی کی اطاعت اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی اتباع یہ محبت کے تقاضوں میں ہیں تو عبادات ہمیں کرنی چاہیے لیکن کبھی عبادات پر فخر نہیں ہونا چاہیے لیکن فخر ہو محبتِ مصطفیٰ پر عشقِ مصطفیٰ پر حدیثِ پاکست کروں گا میں خیال میں ٹائم نہیں ہے تو آپ کال لے لیں ٹائم بہت ہے کالرز ہیں کال لے لیں اسلام علیکم کالرز کہاں سے بات کر رہی ہے میں لہو سے بولنگ میرے نام ہمیں پرچوم ہے میری بیٹیوں بینا سٹاڈی نہیں ہو رہی ہے بچوں کو خواب بہت زیادہ آ رہا ہے اور ان کا دسم دونا بہت زیادہ پھوڑ گیا کیا کہ آپ نے بچوں کو خواب زیادہ آ رہے ہیں ہاں جی برے برے خواب غلط غلط خواباتے ہو برے برے خواب آ رہے ہیں ہاں جی کیا آپ کوئی مثال دیں گی کس قسم کے خواب آ رہا ہے رات کو ان نے خواب دیکھا کہ اس کے پاہوں میں بال نکلے ہوئے دونوں پاہ میں دو دو بال نکلے ہوئے اور نہ ڈر تی بھی دوسرا خواب کیا ہے کیا بتایا آپ نے آچھا بہرحال ہم سن نہیں سکے اگلا خواب آپ کا بہرحال میری بہن آپ لاہور سے شامل ہوئی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم میرے بھائی کالر کہاں سے بات کرنے میرا نام محمد تاریخ تراج ہے شارجہ سے بات کر رہا ہوں تاریخ صاحب شارجہ سے بات کر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا سا سال ہے جس میں پکے وچنے ہیں یہ پکے ہوئے چنے ہیں اور میں وہ بیچ رہا ہوں تقریباً سارے بگیں ہیں لیکن تھوڑے سے رہ گئے ہیں چنے آپ نے سارے بیچ دی ہے تھوڑے سے رہ گئے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں آپ کام کیا کرتے ہیں میرے بھائی میں آجی اکاؤنٹنٹ ہوں ایک میڈیم سائز کمپنی میں اکاؤنٹنٹ ہے ایک کمپنی میں آپ اچھے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تاریخ بھائی مفتی صاحب پوچھ رہا ہے آپ نماز کے پاوند ہیں جی کبھی چھوٹ جاتی ہے کوشش ضرور کرتا ہوں چلیں اللہ تعالیٰ پاوند نماز بنایا آپ کر ہم سب کو اور ناظرین اس دعا کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر آپ کہنی جائے گا بی ویدہس جی ناظرین وقفے سے پہلے ہم نے ایک بڑا اچھا خصورت خواب سنا اس کی تابع جانے سے پہلے چاہوں گا آپ ٹیل فلائر پا موجود ہے آپ کو شامل کر لیتے ہیں جی السلام علیکم جی والیکم السلام جی میری بہر کون اور کہاں سے جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میرے بھائی نے اپنی شادی کے سلسلے میں ہم نے استخارہ شروع کیا اور استخارے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ جیسے وہ گھر میں وہ باتھروم میں وہ لڑکی گئی ہے اور وہاں سے وہ نکلی ہے اور اس کے بعد یہ باتھروم میں جاتے ہیں تو وہاں انہوں نے گندگی دیکھی تو اس بات سے ذرا تھوڑے اپسٹ ہوئے اور ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں میں بھی وہ بھی استخارے کی گواہ لیکن یہ ہے کہ دل مطمئن نہیں ہے لیکن بات آگے چلتی جا رہی ہے اچھا اچھا جو لڑکی والے ہیں لڑکی والے ہیں آپ کے خاندان میں سے ہیں یا خاندان سے باہر ہیں نہیں خاندان سے باہر ہیں مالدار لوگ ہیں جی گیر لوگ ہیں نہیں مال کے حوالے سے امیر کبیر ہیں وہ نہیں نہیں کم حیثیت کے ہیں کیک ہے میری بہن آپ پرگرام دیکھتی رہے گا انشاءاللہ مختی سعید صاحب بتائیں گے آپ کے خواب کے حوالے سے ایک اور کالر منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرے خالے کالڈ ڈراؤپ ہو گئی ہے جی حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے جو ذکر ہوا نا تو یاد رکھیں کہ ایک صحابی نے یہی بات آقا علیہ السلام سے عرص کی کہ یا رسول اللہ متسعا قیامت کب قائم ہوگی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ بتاؤ کہ ماعات التلاح تیاری کیا کی ہے جب یہ سنا تو رو پڑے ہیں کہتے ہیں کہ فما لنا من صلات من صدقہ ولا تتو نمازِ روزہ یہ صدقات یہ کوئی ایسے نہیں صحابی کے رہے ہیں کہ جس کو میں اللہ کی بارگمہ پیش کروں لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ہے ولیکن احب اللہ ورسولہ گناہگار ہوں علاقے صحابی ہے لیکن وہ اپنی آجزی پیش کر رہے ہیں کہ ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انتا معا من احببتا تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا ماشاءاللہ تو جس سے محبت کرے گا انشاءاللہ اسی کا ساتھ ہوگا ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کے صحابہ ان کے آل بیت سے امت کے اولیاء کاملین سے اور جو میرے آقا سے محبت کرتے ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ایمان کی سلامتی کے ساتھ جب موتائے آئے اور اس کے بعد ہمارا شمار آقا علیہ السلام کے غلاموں میں غلاموں کے غلاموں میں ہو جائے پھر اس کے بعد یہ انہوں نے بتایا کہ درود پاک اب پڑھنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو میرے بھائی تو یہ ایسی بات ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں لیکن اپنے آپ کو خمہ خوش نصیبوں سے نکالے نہیں بلکہ اس کو جاری رکھیں کم تعداد میں رکھیں لیکن درود پاک کو جاری رکھیں نماز پنی وقتہ پڑھیں اپنی عزا سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دینی جو مراتب ہیں اسے بلندی عطا فرمائے گا سلام علیکم میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہے میں شخص بابا سے بات کر رہی ہوں جی جی فرمائیے میں اکثر جب خوامے دیکھتی ہوں کہ میری بہن یا کوئی میری امی یا کوئی بھی کوئی پانس سے بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے وہ کچھ بھول جاتے ہیں لفظ بڑھنا بھول جاتے ہیں میری پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں بتاؤ اس کو کس طرح پڑھنا ہے پھر میں ان کو بتاتی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی گھر والے ماشاءاللہ نماز کے پابند ہیں نہیں آپ ان کو سمجھاتی رہتی ہیں ہاں جی میں ان کو کہتے رہتی ہوں چلی میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کو مدید عبادات کی مصرفیات عطا فرمائے اپنا بہت خیال رکھے گا آپ کو بہت شکریہ ایک اور کالورن کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم والیکم اسلام میری بہن کون اور کہاں سے میں ملتان سے شکریہ بول رہی ہوں میرے مقصد صاحب سے سمجھ نہیں ہی آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کی والدہ سمجھ نہیں ہی آپ اور آپ کی والدہ عمرے میں جا رہے ہیں آپ دنوں کا ویزہ لگ جاتا ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہے ہم گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں پھر آگے سے پتہ نہیں چلتا گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں گاڑی چلتی ہے آپ کو پتہ نہیں گاڑی کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے پھر دو تین دفعہ آپ یہی خواب دیکھ چکی ہیں پہلے آپ عمرہ کر چکی ہیں ابھی نہیں کیا آپ نے عمرہ عمرہ نہیں کیا پہلے آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے مفصاح کچھ پوچھا چاہتے ہیں کچھ ابھی ارادہ ہے آپ کا عمرہ پر جانے کا ایک اور کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم یہ میرے بہن کون اور کہاں سے میں گزرالہ سے بات کر رہی ہوں گزرالہ سے دین اور دین نام ہے میرا تو یہ تقریباً تین چاہت دن ہو گیا فجر تین مال ساتھ کے میں سوئی تھی تو میں نے دیکھا ہے کہ میں حاج کر رہی ہوں حاج میں نے کر لیا امیہ ہے وہ میری بہن ہے امیہ میری رس ہو گئی ہی ہے تو حاج کے بعد تو میں دیکھتا ہوں کہ اتنی جلدی یہ دین گزر گیا حاج بھی کر لیا میں نے تو اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ آبے زمزم جو ہے ہمیں صرف پانی کی کیا آبے زمزم اگھی آتے ہیں زمزم ایک ہی کین ہمیں ملی ہے تو وہ لوگوں میں ہمیں بانت تو اس کین میں نا آپ کو آبے زمزم کی ایک کین ملی ہے آپ نے لوگوں نہ باڑ دیا اس کو میں بانت رہا تو میں شیشیاں ڈھونڈ رہی ہیں بزار کے اس کیا شیشیاں ڈھونڈ رہی ہیں بانتنے کے لئے میری امی ہے مگر میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے پندرہ سال ہو گئی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ حجمی آپ کے ساتھ تھی حجمی باسمجھے اتنا ہی آلہ ہے کہ افتر کیونکہ میرا کافی دخواب دیتا ہے میری بہن آپ میریڈ ہیں سنگل ہیں نہیں نہیں میں ان میریڈ ان میریڈ ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے ایک اور کالر سونانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں اسلام علیکم میری بہن کون اور کہاں سے میری میں سکھر سے میسیس شانواز بات کر رہی ہے میسیس شانواز سکھر سے بات کر رہی ہے کانٹروم سے ارخاص پر تھوڑی سی آواز پلیز بڑھا دی کہ سمجھ بنیاری بات سکھر سے ہماری بہن میری شانواز آپ تھوڑا سا اونچی آوازیں بولیے گا پلیز موسیس سہرہ صاحب علیکم اور ان سے موسیس صاحب سے یہ پھوچنا ہے کہ آج رات کو ہی در اسم میں نے خواب دیکھا میرا جو بیٹا ہے وہ گیارہ ماہ کا ہے تو میں نے اس کو گودھ میں دیا ہوا ہے اور اچانک آہستہ آہستہ سانس سنجھ ہو جاتی ہے آپ نے اپنے بچے کو یہ گیارہ سال کا آیا خواب کے حال میں دیکھا آپ نے گودھ ملیا آہستہ آہستہ کے ساتھ کھلے شروع گیارہ ماہینے کا ہے گیارہ ماہینے کا ہے اور اس کو میں گودھ پلی رہی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بجھنا ہے کیونکہ میری دو پریکننسیز مزایا ہو چکی ہیں میں ذرا مدد کروں مجھے صاحب سے سننی پا رہے ہیں گیارہ ماہینے کا بچہ ہے آپ نے گودھ ملیا ہوا آہستہ آہستہ اس کی سانس بند ہونا شروع آتی آپ خواب کے حال میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی جی آپ کے حقیقت میں بچہ ایک ہی ہے یا اور ہیں ایک ہی ہے میری دو پریکننسیز جو ہے نا وہ ضائع ہو چکی ہیں اور اس میں بھی میں نے جو خواب دیکھے کہ وہ ویسے ہی ہوئے اچھا اس کے بارے میں بہت حساس تو نہیں ہے ایک ہی بچہ ہے اس سے پہلے دو دفعہ ان کا وہ معاملہ تھوڑا سا بگڑ چکا ہے ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب نے سنا اب آپ سنیے مصاب کیا کہتے ہیں لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے بچوں کو کہ نہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں پریشانی بہت زیادہ ہیں اور بچوں کو برے برے خواب آتے ہیں اور کوئی بچہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بال نکل رہے ہیں پاؤں سے کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے یعنی گریبان سے کمیز وغیرہ پھڑ گئی ہے تو مختلف اس طرح خواب نظر آ رہے ہیں یہ خواب بال نکلنے کے اور کپڑا پھٹنے کے یہ اس باقی طرف دیکھیں باقی اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے لیکن بظاہر خواب میں یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ان پر کسی نے غلط عمل کیا ہوا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میری بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی اور گھر کے تمام افراد جتنے بھی ہیں سب کو نماز کی پابندی کا کہیں خود بھی نماز کی پابندی فرمائیں اور فجر کی نماز کے بعد یہ بہت مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد گیارہ بار سورہ فلک گیارہ بار سورہ ناس اولا خیر گیارہ بار دور شریف پڑھ کر سب گھر والے اپنے اوپر دم کریں اگر سب نہیں پڑھ سکتے تو یہ پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کریں سب گھر والوں پر دم کریں اور دم کے اوپانی خود بھی پییں سب کو پلائیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ جو بھی غلط اثرات ہیں بد اثرات ہیں بد عملی ہیں انشاءاللہ دور گیارہ لی تک کا وظیفہ ہے جی ہاں اور اگر ہو سکے تو بائیس دن کر لیں فائدہ ہی ہوگا ربی جو وقفہ ہو جائے کوئی مخلط ہو نہیں ہے وقفہ نہ ہو تو بہتر ہے ٹھیک تو پھر اس کے بعد کسی وجہ سے وقفہ ہو جائے تو وہ ایک علیدہ بات ہے کوئی عذر ہو لیکن بلا وجہ وقفہ نہ کریں اس میں محمد طارق صاحب نے شارجہ سے یہ پوچھا کہ شارجہ میں ہوتے ہیں کسی کمپنی میں یہ اکاؤنٹنٹ ہیں کہتے ہیں کہ خواب دیکھا کہ بڑا سا تھال ہے اس میں چنے پکے میں رکھے ہیں اور یہ بیچ رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں یہاں تک کہ سارے بکہ ہیں دیکھیں چونکہ ان کا جو معاملہ ہے فیلڈ ہے وہ اکاؤنٹنٹ کی ہے اکاؤنٹ کی فیلڈ ہے یہ خود اکاؤنٹنٹ ہے تو اس میں زیادہ تر حساب و کتاب بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے کہ جب یہ آپ نے خواب دیکھا ہو اس سے پہلے کوئی کام کمپنی نے آپ کے ذمہ دیا ہو اور آپ اس کام سے فارغ ہوئے ہو تو یہ خواب آپ نے دیکھا ہو کہ کام آپ کی ذمہ تھا پھر آپ اس کام سے فارغ ہو گئے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں آپ کو آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے کہیں سے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی خبر آ سکتی ہے اللہ تعالی آپ کو آپ کو ترقی اطاف فرمائے نمازوں کی پابندی فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کے دل نہ دکھائیں بلکل حقوق اللہ اور جو بھی حقوق العباد ہے ان کی پابندی کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو پروموشن بھی ملے گی ترقی بھی ہوگی نمازوں صاحب یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ لیں گے ناظرین کی اجازت سے آپ کے نئے جگہ ملتے ہیں شانڈ بریک کے بعد ناظرین خواب کیا کہتا ہے آپ کی خدمت میں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے مفتی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتا رہے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں چلتے ہیں مفتی صاحب فضر داہور سے بین نے یہ پوچھا کہ ان کے بھائی نے شادی کا استخارہ کیا ہے اور پھر ایک خواب دیکھا کہ باثروم میں کوئی گیا ہے اور اس کے بعد جب یہ جاتے ہیں تو وہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے آپ تو پر گندگی دیکھنا یہ ایک مال کی طرف اشارہ ہوتا ہے دنیاوی مال کی طرف لیکن یہ جو انہوں نے استخارہ کیا ہے اس کے جواب میں یہی عرض کروں گا کہ یہ استخارہ صحیح نہیں آرہا اچھا دیکھیں بعض اوقات میں آپ کو پھر عرض کروں کہ اب وہ کہیں لڑکے والے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے لڑکی والے یہ دیکھیں مفتی صاحب نے بتا دیا بات یہ کہ مجھے جو خواب پہنچا ان کا میں نے اس کی روشنی میں بتایا باقی اللہ تعالی زیادہ بہتر جائے اپنے رشتہ مناسب نہیں ان کے لیے رشتہ مناسب نہیں آرہا ان کے لیے اچھا اس کے بعد ایک بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے بھائی کبھی اپنی والدہ کو کبھی اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں اور یہ ان کی اصلاح کر رہی ہے اچھا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ گھر والے شریعت کے اتنے پابند نہیں ہے لیکن یہ ماشاءاللہ پابندی کرتی ہیں اور یہ عمر بالمعروف بھی کرتی ہیں ان کو حکمت کے ساتھ کہتی بھی رہتی ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ وہ شریعت مطارہ کو صحیح حکمات پر عمل نہیں کر رہے آپ انہیں کہتی رہتی ہیں تو قرآن مجید میں یہاں پر غلطی کرنا یہ شریعت مطارہ میں کتاہی کرنا ہے اس کے حکمات میں کتاہی کرنا ہے اور آپ کا اس غلطی کی اصلاح کرنا تو یہ حقیقت میں جو آپ ان کو سمجھاتی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ رب العالمین آپ کو اس کام میں استقامت اطاف فرمائے شکر بھی یہ کام سبید و بیقابل حکمہ کبھی بھی علشنا نہیں ہے ہمیشہ حکمت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ دین پہنچانا ہے جتنا آپ کو علم ہے اس کے بعد ملتان سے بہن نے یہ پوچھا یہ اور ان کی والدہ عمرے پر جانے جانے کا پروگرام ہے یعنی خواب میں اور ویزا لگ چکا ہے اور گاڑی میں بیٹھے لیکن پتہ نہیں گاڑی کہاں جا رہی ہے اب چونکہ انہوں نے عمرہ کیا نہیں ہے لیکن حس سے زیادہ ان کو وہاں جانے کا شوق ہے اچھا حسکابے مجھے کوئی ایسا بندہ بتا دے جو مسلمان ہو مومن ہو ایمان والا ہو اور اس سے وہاں پر جانے کا شوق نہ ہو الحمدللہ یہ بہت اچھا شوق ہے لیکن چونکہ آپ سوچتی بہت زیادہ ہے اس معاملے میں کہ مجھے جانا ہے جانا ہے جانا ہے اور بظاہر اسباب بن نہیں رہے تو چونکہ آپ نے آپ سوچ رہی ہیں اور بظاہر وہاں پر ابھی تک نہیں جا پائیں تو یہ خواب بھی اسی بات کی طرح بعض وقت نامکمل خواب ہوتے ہیں کہ ایک طرف جانا ہے لیکن راستے میں پتہ ہی نہیں کہا جا رہے ہیں یہ راستے سے بڑھ کر آ جاتے ہیں یہ راستے سے ہی آنکھ کھنی جاتی ہیں تو یہ نامکمل خیالات جو ہوتے ہیں یہ نامکمل خواب بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ لا شعور عام طرح پر سونے کے بعد حرکت میں آتا ہے تو وہ ساری چیزیں ریل کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو برحل آپ کے خیالات اچھے ہیں تو اچھا خواب ہے لیکن چونکہ اب تک آپ جانے ہی پائیں تو خواب یہی اشارہ کر رہا ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ معاملات ہو جائیں گے لیکن ابھی تک آپ کا جانا ہوا نہیں ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ عرصے میں آپ وہاں پر انشاءاللہ جانے کی لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ موسیق کالر کو شامل کر لیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میری بہن کان اور کہاں سے بات کر رہی ہے میں اکرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے اکرہ لاہور سے بات کر رہی ہے جی میری بہن فرمائی ہے جی میں نے پہلی ایک خواب بیان کیا تھا جی میں نے دو سمبر میں دیکھا سوڑا میں تو اس کے بعد چتائیس نومبر کو میں نے دیکھا چاند اور اس میں اس میں محمد میں اور میری ساری فاملی ہم لوگ تیارس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں بڑی جیسے اکرہ بین ذرا سا بیٹ آج بھی چاہوں گا آپ اصل میں پکوڑے کھانے میں لگیا تھا میں نے سامنے پکوڑے دیلی مکانے میں بہر آپ خواب ریپیٹ کریں گے پلیس خانجی میں نے پہلے لئے آپ کو بیان کیا تھا چاند والا یہ میں نے دوبارہ ستائیس نومبر کو دیکھا تھا جی جی کیا دیکھا تھا آپ نے ساری فاملی ٹیارس پہ کھڑے ہیں کوئی جیسے بڑا خوشی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے سب ٹیارس میں کھڑے ہوئے ٹھیک ہے تو میں چاند دیکھتی ہوں اس میں اس میں محمد دکھا بہت ہے ماشاءاللہ تو میں اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ وہ چاند اس میں اس میں محمد اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اپنے گھر والوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو نظر آئے بھائی سے تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں نظر آیا تو پھر میں کہتے ہوں کہ وہ دیکھو تو جب وہ دیکھنے لگتے ہیں تو چاند سائل ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے بہت بار اپنے خوابوں میں کبھی کسی کے ہاتھ پہ چان میں آسمان پہ اس میں محمد اور کبھی اللہ اچھا بہت بار کسی کے ہاتھ پہ کسی کے کان پہ آپ نے اس میں اللہ لکھا ہوا دیکھا ہے آپ نماز کی پابند ہیں میری بہن مختصہ پوچھ رہے ہیں مختصہ پہلے بہن درود پاک کسرہ سے پڑھتی ہیں درود پاک کسرہ سے پڑھتی ہیں نہیں مختصہ درود پاک کی وجہ سے نہیں دوہزار چھے کے بعد میرے خوابوں کے یہ سلسلہ شروع ہے چالے ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا اور کیا کہتا ہے طرح پروگرام دیکھ رہی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور کالمنتظر کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں شہین لاہور سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے میں نے خواب میں دیکھا یہ میں نے خواب رمضان میں دیکھا تھا روزوں میں ہلو ہم سننا ہے فرمائیے میں نے دیکھا تھا خواب میں کہ میں نے خانہ کعبہ کا تواف کیا اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کس جگہ پہ ہوں ایک کچھا گراؤنڈ ہے بہت بڑا اس کے درمیان میں ایک آدمی ہے خواب میں وہ جن ہوتا ہے آدمی کی صورت میں میں کلمہ طیبہ پڑھتی رہتی ہوں وہ بھی میرے پیچھے پیچھے پڑھتا رہتا ہے اس کے بعد میں درودِ عبراہیمی پڑھتی ہوں وہ بھی میرے پیچھے پیچھے درودِ عبراہیمی پڑھتا ہے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے کلمہ طیبہ میں اور درودِ عبراہیمی پڑھتے تو وہ جھوم ہوتا ہے کتنا جھومتا ہے وجد میں جیسے آ جاتا ہے میں پڑھتی رہتی ہوں وہ بھی پڑھتا رہتا ہے اس کے بعد میں چھپ ہو جاتی ہوں تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جب چلا جاتا ہے تو اس کے بعد مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے وہ پھر آ رہا ہے جن کے آنے کے جیسے سائن ہوتے ہیں کہ میں محشوس ہوتا ہے اور میں ڈر جاتی ہوں کوف زیادہ ہو جاتی ہوں میری آنکھ کھل جاتی ہے ابھی بھی رات کو مجھے کوف آتا ہے کئی دن کا نہیں پہلے کہ یہ بتائیں کہ کچھ وظیفہ وغیرہ تو نہیں کر رہی تھی ہم جس دنوں میں خواب دیکھا ہے آپ نے دنوں میں بہن میری خواب دیکھا اپنے آپ کو وظیفہ تو نہیں کر رہی ہیں جی کوئی وظیفہ وغیرہ کر رہی تھی میں پڑھ رہی تھی کچھ پڑھتی تھی کیا پڑھتی تھی بتانا پسند کریں گی میں مجھے اب یاد نہیں میں کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں میں ایک چلی ٹرانسفر کے لیے پریشان تھی میرے ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی تو میں اس میں پڑھتی تھی درود پاک بھی پڑھتی تھی اور یہ صورت واقعہ پڑھتی تھی مجھے نہیں پتا یاد نہیں ہے میں بہت کچھ پڑھتی تھی کوئی ایک چیز ہو تو میں بتا سکوں ٹھیک ہے میری بہن آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے اب کیا کہتا ہے آپ پرورام دیکھتے لیے گا موسیٰ صاحب مادرہ چاہوں گا اب اصل میں انتظامی نے ہم پکوڑے رکھ دیا بارش کرا جی ہم بہت تیز ہو رہی ہے اب بارش اور پکوڑوں کا ملاب کو پتا ہے کیسے ہوتا ہے کتنے منٹ ہیں یہ بتایا مجھے چار منٹ ہیں آپ نے بتایا نہیں گجرہ والا سے نورین بہن نے یہ پوچھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہش کر لیا ہے اور حیران بھی ہے کہ میں نے بہت جلدی ہش کر لیا ہے اور آب زمزم کا ایک کین بھی ان کے پاس ہے اور یہ پھر ہش کے بعد جو عام طور پر بانٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے شیشیاں وغیرہ تلاش کر رہی ہیں اور ان کی والدہ بھی ہش میں ان کے ساتھ ہیں حالانکہ ان کی والدہ انتقال کر چکی ہے لیکن مرہوم یا مرہوم مرہومہ میں سے کسی کو خواب میں ہش کرتے ہوئے دیکھنا تو یہ اس کی مغفرت کی علامت ضرور ہوتی ہے تو یہ خواب آپ کی والدہ مرہومہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت فرمائی ہے اور ایمان والا ہو عاشق ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا چاہنے والا ہو تو اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کے درجات کو اور زیادہ بلندی اتا فرمائے لیکن جو ہے وہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو والدین کی ایک پسندیدہ کام ہوتے ہیں اور اولاد ان کو جاری رکھتی ہے اور بعض اوقات ان کاموں کو جاری نہیں رکھتی تو کچھ ایسا کام ہے کہ جو آپ کی والدہ کو بڑا پسند تھا لیکن آپ اس کو جاری نہیں رکھ پا رہی تو ذرا غور کر لیں اور سمجھ میں آئے تو پھر وہ اچھا کام کیا جائے پھر بعض اوقات مثال کے طور پر جو ہے وہ گھر میں اچھی محفل ہو رہی ہے والدین کر رہے ہیں لیکن والدین کے اڑ جانے کے بعد پھر اولاد نہیں کرتی کونہ خانی نہیں کرتی تو وہ اچھے کاموں کو یا کسی غریب کی مدد کرنا کسی ویلفر میں دینا تو ان اچھے کاموں کو جاری رکھنے میں اچھائی ہے تو اس کا غور کر لیں جو کام آپ کو سمجھ میں آئے تو اس کام میں ذرا سا لگیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ایسال سواب ہوگا آپ کو بھی سواب پہنچے گا اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہے کہ بہت بڑا درخت جو ہے وہ انہوں نے دیکھا اس میں سٹو بریز لگی ہوئی ہیں اور یہ خواب آپ کے لئے انتہائی اچھا ہے جس فیلڈ میں بھی ہے جس فیلڈ میں بھی ہے اللہ تعالی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ترقیتہ فرمائے گا یا کوئی خوشی کی خبر انشاءاللہ آپ کو ملے گی اس کے بعد جو ہے وہ سکھرن سے میسیس شاہ نواز نے پوچھا کہ رات میں انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ بیٹا جو گیرہ ماہ کا ہے وہ ان کی گود میں ہے اور سانس جو ہے اس کا بند ہو رہا ہے دیکھیں بعض اوقات جب کسی کے ساتھ اس طرح ٹریجیڈیز واقع ہونا تو بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ سام کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے تو چونکہ ان کے ساتھ پہلے معاملات ہو چکے ہیں تو اب انتہائی خوف ان کے دل میں ہے اور اس بچے کے حوالے سے یہ بہت زیادہ یعنی ایموشنل ہو جاتی ہیں حساس ہو جاتی ہیں تو رہازہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس خوف کی کوئی تعبید نہیں ہے اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو کوئی ایسے گھبرانے کی بات نہیں ہے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے دست اقدس میں ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیں اس نیت کے ساتھ کی جو صدقہ دیا ہے اس کے صدقے میں تو میرے میرے بچوں کی میری آل اولاد کی سب کی حفاظت فرما انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد اقراہ بہن نے یہ پوچھا چاند والا خوف کہ جو اوروں کو نظر آتا ہے نہیں آتا ان کو نظر آتا ہے کوئی ایسا عمل یہ پہلے کر رہی تھی یا کرتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے یہ کرم فرمایا ہے یہ خواب یہ دیکھ رہی ہے انتہائی خوشخبریوں والے خواب ہیں اور خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے جو امتی کا تعلق ہونا چاہیے اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے اگر آپ نہیں ہیں اس جانت تو آپ دین کی طرف آئیں شریعت مطارع کی پابندی فرمائے تو انشاءاللہ یہ تمام برکتیں آپ کو ملیں گی اور آخری جو خواب ہے کہ جو شاہین بہن نے لاہور سے پوچھا کوئی وظیفہ یہ کر رہی تھی وہ وظیفہ میں کسی کے اجازت ان کو لینی چاہیے تھی تو بارال وہ وظیفہ انہوں نے کر لیا کبھی بھی کوئی وظیفہ کریں کسی سے اجازت لے کر کریں اصل میں بات یہ ہوتی کہ بندہ وظیفہ کرتا ہے تو اس میں بعض موکلین جو ہیں وہ معروض ہو جاتے ہیں اس طرح بندہ خواب دیکھ لیتا ہے تو کوئی عصہ حرج نہیں ہے اس میں کوئی اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ڈر ہو تو سونے سے پہلے آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیں انشاءاللہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن کوئی بھی وظیفہ پڑھیں کسی شیخ کی اجازت سے پڑھیں بہت شکریہ بہت سواللہ تعالیٰ خیرت افرمائے ناظرین پرام کر کے یقین کہنے روحانی طور پر اور بڑی مجھے خوشی محسس ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے ضرورت پاک کی کسرت ہے کہ خدا کے بعد رسول خدا کی بات کرو خدا سے عز نبی سے وفا کی بات کرو کسی بھی در پہ جو تم کو سکون نہیں ملتا خلوص دل سے در مصطفیٰ کی بات کرو انشاءاللہ تعالیٰ ریپیٹ ٹیلکاس جو لوگ دیکھنا چاہیں پاکستانی ٹائم کتابق کل دوپہر بارہ وجہ دوبارہ آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا ابنہ بیہت خیلے کیے گا انشاءاللہ خاکستان میز بان آشکار داور اگلے ہفتے پھر حاضر ہوگا اللہ حافظ واسلام علیکم ورحمت اللہ